آمد مصطفہ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام وعلا شکر انبیاء والمرتلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی اکرم نور مجسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جب تم مرسلین علیہ مسلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں روشن زمانہ ہو گیا پروگرام مندل جنل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ وسلم ہو گزرے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ اور عالی شان والا حریے والا مقام والا چہرے والا انداز والا طاقت والا بنایا یہ ان پر ایک خاص اللہ کریم نے کرم فرمایا ہے آپ اگر صرف انسان کی تخلیق کے بارے میں آپ دیکھیں تو اللہ تعالی نے سورہ تین میں ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ کہ انسان کو بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے آپ سورہ انفتار میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے يَا أَيُّهَ الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شین دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَ لَكَ جس رب کریم نے تجھے تخلیق فرمایا ہے اور کیسا متوازن العذا بنایا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَارِقِينَ اللہ بڑی برکت والا ہے اور کیا ہی حبصورت مخلوق کو تخلیق دینے والا ہے عام انسانوں میں سے انبیاء اور پھر انبیاء میں سے بھی امام الانبیاء کا حسن کیسا ہوگا ان کا حلیہ کیسا ہوگا ان کی مبارک آنکھیں کیسی ہوں گی ان کا مبارک چہرہ کیسے ہوگا ان کا مبارک ہونٹ کیسے ہوگا اور ان کی خبصورتی کا انداز کیا ہوگا اللہ اکبر اس کا اندازہ بخوبی جہو لگایا جا سکتا ہے اعلیٰ حضر فرماتے ہیں خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ ہمارا نبی آج انشاءاللہ کریم ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حلیے کا ذکر سنیں گے نگران شورا سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کے کچھ موجزات اور ان کی برکات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ مدنی پھول نگران شورا سے لیں گے اور اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو مزید جہا جاگزین کریں گے مزید اس کو بڑھائیں گے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے آپ فرماتے ہیں وصف رخ ان کا یا کرتے ہیں شرح و شمس الدحا کرتے ہیں اور ان کی ہم مدھو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور ایک اور مقام پہ امام الاسندت نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجئے اور اس طرح حسن پر ایک مجھے حضرت جمیل الرحمان رضوی کا شیر بھی یاد آیا فرماتے ہیں وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا تو آپ جب حسن کی بات کرتے ہیں تو حسن ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ علیہ مبارکہ بیان فرمائے اور پھر ہم آگے بڑیں گے اللہم صلی و صلیم و بارک حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو وہ ربائی ہے و احسن منکا لم تر قبعی و اجمل منکا لم تلی دن نسائی خلقت مبرم من کل عیبین کہ انکا قد خلقت کمات شاہ تو اب دل تو یہ کرتا ہے کہ خود کچھ نہ بولے بندہ یہ جو موضوع ہے اور اس میں بس ایک ایک کر کے صحابہ اکرام تابعین تابع تابعین دیگر اولیاء کاملین امت کے صالحین ان سب نے جو جو کہا وہ چپ چپ بلتاوہ نکل جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنا کلام کرنے بیٹھے اور وہ بات نہ کرے جو بات کرنی چاہیے تھی اور اس میں کہیں کچھ اپنے کم علمی اور کم ذوق ہونے کی وجہ سے کوئی کمی یا کوتائیسی رہ جائے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ جو اشاق نے لکھا ہے وہ سیدھا سیدھا پڑتا چلا جائے اب اتنا وقت ہوتا نہیں ہے کہ اس کے مطالعہ کریں ونہ وہ جو ہے تفسیر وہ دحا کی یہ پڑتا بندہ علم نشرح لکا یہ پوری تفسیر پڑتا اور تفاصیت پڑھ کر پھر یہ بیان کرتا بات ہی کچھ اور ہوتی صحابہ کرام علیہ مردوان نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو بیان کیا چہرہ مبارک آپ کا سوال اتنا جامع ہے یا اتنا وہ ہے کہ حلیہ مبارک بندہ بیان کرے یہ ہے بہت ایک جامع سوال لیکن اگر ہم اس کو ہم یوں اگر لیں یہ بات کس کی کروں آنکھ کی کروں ہوت مبارک کی کریں اگر ہم اس لئے چہرہ مبارک کی طرف ہی اگر ہم رہیں میں مثال دے رہا ہوں تو بال مبارک اچھا سر مبارک کی رنگت جب مانگ نکلتی تھی اور بیچ میں جو ایک نورانی سر مبارک کی جو جلد مبارک کی جو رنگت ظاہر ہوتی تھی اس کا جو اپنا حسن ہے تو مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام لیلہ تل قدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام پھر پیشانی مبارک کی اگر ہم بات کرتے ہیں پیشانی مبارک کی اور پھر پیشانی مبارک کے ساتھ آتے ہیں تو عبر مبارک عبر سے نیچے آتے ہیں تو پلک مبارک مولا علی فرماتے ہیں کشادہ پیشانی سرمگی آنکھیں اور چمکدار دانت سبحان اللہ آئیے وہ جی پھر آنکھوں کے پر آتے ہیں تو پلک مبارک پلک پر موجود ہر ہر بال کی نورانیت اللہ اکبر عبر مبارک کے عبر مبارک کے ہر ہر بال کی نورانیت کیا بات اور آنکھ مبارک کے اندر کی رنگت کی نورانیت سبحان اللہ اور اس آنکھوں کی نظروں کی دیکھنے کی انداز مبارک اس طرف دیکھنا اس طرف دیکھنا یوں دیکھنا نیچے دیکھنا آسمان کی طرف دیکھنا آگے دیکھنا اور پیچھے بھی دیکھنا ہاں جو ایک خصوصیت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس کی ایک اپنیونی آنکھ مبارک پر ہی اگر بندہ رہے کہ پڑ گئی جس پہ میں شہر میں بخشا گیا اس نگاہِ عنایت پہ اللہ کو سلام اور پھر اس کے ہم اور آتے تو رخصار مبارک پر بات کرتے ہیں رخصار مبارک پر موجود ریش داڑی مبارک کی بات کرتے ہیں ختم مبارک کی بات کرتے ہیں تو چہرے کی رنگت کی گفتگو کرتے ہیں ہونٹوں کی بات کریں پھر ہونٹوں سے اور جائیں تو پھر دانت مبارک کی بات کریں دانتوں میں بھی جو الگ الگ دانتوں کی جو نام ہیں ان کی الگ الگ خوبیوں کی بات کریں دانتوں سے یہ جو کھرکیاں مبارک دن سے نکلنے والی نور کی جو گرنے تھی اس کی بات کریں زبان مبارک کی بات کریں حلق مبارک کی بات کریں دار مبارک کی بات کریں یعنی ہر ہر عزو کا ہر ہر حصہ ایسا ہے کہ مطلب کہ کس پر بات کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل سراپا ایسا تھا کہ اس کے جمال کی بھی کوئی انتیاں نہیں تھی اس کے کمال کی بھی کوئی انتیاں نہیں تھی واہ 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 سبحان یعنی یہ جمال و کمال اچھا پھر یہ کہ جو شروع میں بات چیت ہوئی جب انسان کی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کے یہ سارے پہلو سامنے ہوتے ہیں اس کا حسن و جمال اس کی آدات و کردار اس کی آواز اس کی ہر چیز یعنی کہ دکھنے پہ بندہ بڑا پرکشیش ہے مگر جب سات بیٹھتے تو عادت اچھی نہیں ہوتی ہم جنرل اپنی بات کر رہے ہیں اچھا بولتا ہے تو آواز میں مزا نہیں آتا پھٹی کانوں کو آواز بھاتی نہیں ہے چہرے کی رنگت نہیں بھاتی اچھا سب کچھ ٹھیک ہے قدر پورا نہیں ہے اور ٹھیک ہے تو اور چیز پوری نہیں ہے اچھا سب کچھ ٹھیک ہے بدن سے بدبو آتی ہے تو یوں مطلب کے مختلف ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کو اس سے دور کرنے کا کوئی نہ کو بہانہ دے دیتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساراپا میں کوئی ایسی شے تھی نہیں کہ جس سے انسان دور ہو بلکہ ہر وہ شے اپنے تمام تک تھی بلکہ اپنے عروج کمال تک تھی جس کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب اور قریب سے قریب تر ہوں اور اتنے قریب تر ہوں کہ پھر دور جانے کا جی بھی نہ کرے انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ آپ کی مبارک صحبت میں اختہت نہ تھی انہیں کوئی ایسا نہیں کہ اٹھ کر چلا جائے اس کا دیلی کرتا تھا کہ وہ بیٹھا رہے وہ جلووں میں گھوم ہو جائے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی تو یہ مطلب یہ سب وہ خوبی ہیں جو آپ کو کسی کے قریب کرتی ہیں اس کی محبت لاتی ہیں وہ محبت اطاعت لاتی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصوصیات ہمیں بیان کرنی ہے آج ان میں آپ وہ غور کریں کہ جیسے پچھلے دنوں بات بھی تھی اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پسینے سے لوگوں کو گین آتی ہے مصطفیٰ کریم کا پسینہ خوشبو کے طور پر کام آتا تھا اتر کے طور پر کام آتا تھا یعنی لوگ آپ اپنا پسینہ مبارک عطا فرما دیا کرتے تھے خوشبو اور اتر کے طور پر اچھا ہم کہیں تھکیں تو بیماریاں پھیلتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کومہ تھا اس میں اپنا لعب دہن تھک مبارک داخل فرمایا تو وہ شیری مٹھا ہو گیا مجھے بلکل تو پر دس مٹھا مٹھا پانی ہو گیا تو مطلب یہ وہ چیزیں مطلب ہاتھ کسی کا بازو الگ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعب دہن لگایا ان کا بازو جڑ گیا کسی کی آنکھ باہر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعب دہن لگایا تو ان کی آنکھ درست ہو گئی حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آنکھ میں درد تھا خیبر کے دن اور آپ نے لعب دہن لگایا تو وہاں کی تکلیف جاتی رہی گار میں سامپ نے جو صدیق اکبر دیلہ تعالیٰ عنہ کے طلب مبارک کو بوسا دیا تھا اور وہاں پر جو پرابلم ہوا تھا تو وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن لگایا تو وہ تکلیف بھی آپ کی جاتی رہی تو یوں اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصاف کا مالات اور ان خوبیوں کو اگر ہم بیان کرتے ہیں یہ بات ہمارے سامنے واضح تو پر آ جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہر عدہ ہر کمال ہر جمال یہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرے گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء کسی نبی میں بھی ایسی کوئی عادت اور کوئی ایسی بات نہ آتی جس سے لوگ ان سے دور ہوں انبیاء کرام کا جو منصب ہے وہ لوگوں کو اللہ پاک کے قریب کرنا ہے اور اس کے لئے ان کے قریب ہونا ضروری ٹھیرا اب ہر وہ شے جو آپ سے لوگوں کو دور کر دے وہ عادتیں انبیاء کرامیں تھی ہی نہیں بلکہ وہ عادتیں جس سے ایک شخص آپ کے زیادہ قریب ہو رہے یہ دیگر انبیاء کرام کی بھی خوبیاں تھی اب آپ سوچئے کہ تمام انبیاء کرام کو جو خوبیاں ملیں ان خوبیوں کا جمع کر کے ان خوبیوں کو اور ان پر کمال پیدا کر کے اور ان کو اور مطلب کے سوار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کی گئی اور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا عالم کیا ہوگا آپ کے جمال کا عالم کیا ہوگا کہ حسنی یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ اب یہ جو آلہ حضرت کا شعر ہے یہ خود آپ کے نے جو بیان کیا چند دفعہ اس کی اگر تشریح بھی بیان ہوئی ہے لیکن موقع کی مناسبت سے ایک بار پھر میں یہی عرض کروں گا کہ حسنی یوسف مصر عورتیں اور انگلیاں یہاں سر مرد عرب اور حسنی نام یہ جو آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بیان کیا ہے خوبی تو وہاں بھی آلہ درجے کی ہے لیکن یہ تو امام علمیہ نے تو یوسف علیہ السلام کے بھی آقائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اچھا اب یہ کہ وہ ایک بار کا واقعہ ہوا جو بالکل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک کی شان یہ ہے کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اور آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سر کٹانا ایک مسلمان کے لیے عزاز ہی رہا یہ عزاز ہی ہے کہ بس کوئی ایسا ہو کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان بندہ ہو جائے کروں تیرے ناموں پہ جہاں فیدہ نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو رو جہاں رہی تو یہ ہے نا مطلب کہ نام پر قربان ہونا آپ کی عظمت پر قربان ہونا یہ تو ایک مطلب سمجھے کہ زندگی کا حاصل ہو گیا زندگی کا یہ حاصل ہو گیا حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ یہ شہدت کا وقت تھا اور تو عمر مومنین صدی اللہ عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جب اطلاع دی گئی تو آپ اپنے صحابی حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاتشریف لے آئے اور آقا کی آواز بھی اتنی مٹھی تھی کہ لوگ آواز سن کر ہی دیوانے ہو جاتے تھے اب اس مبارک آواز کا آنا زیاد آنکھیں کھولو ہم آئیں ہے قربان زیاد آنکھیں کھولو ہم آئیں شہریں نا تہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینہ میں تہر جا روح مستر تو نکل جانا مدینہ میں خدا راب نہ جلدی کر مدینہ آنے والا ہے یہ جب مدینہ شریف کی طرف گاڑی جاری ہوتی ہے نا میرے سن کے ساتھ یہ شہر پڑھنے کا لفت ہی کچھ ہو رہا تھا ہے مدینہ سے بلاوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلہ کیوں مدینہ جا رہا ہے تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مبارک آواز زیاد آنکھیں کھولو ہم آئیں آنکھیں بھی کھلیں قوت بھی جمع ہوئی اور ایک جست لگا کر نبی پاک کے قطبوں میں خود کو ڈال دیا اور کتنی خفرت کلیمات ہے کہ میں کامیاب ہو گئی قابے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا اللہ کے رب ہونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر انہوں نے جو اپنے مبارک کلیمات کہے کیا بات اور پھر قدموں میں جان قربان کرے تیرے نام پر سسر کو قربان کر کے تیرے نام پر سسر کو قربان کر کے تیرے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں یہی کے جانے کیا ہے اگر ہوں کرو یہی کے جانے کیا ہے اگر ہوں کرو تیرے نام پر سب گوبارہ کروں میں تیرے نام قربان کروں میں تیرے نام پر سسر شمعہ کو قربان کروں میں نائی نام پر دین ہونہ باری جائے جاؤں میں عشق عشق تیرے سر سر کٹاؤں تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی راہمت شفی امت تو ایسا جذبہ تو ایسی ہمت نبی راہمت شفی امت میں قربان جاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کی آپ نے بات کی ہے اور اس پر بھی عالی حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ جس سے کھاری کمے شیر آئے جہاں بنے اس زلال حلاوت پلاک و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ عداوں سے بلکہ مجھے کہنے دیجئے آپ کے لعاب مبارک سے شفاہ مل رہی ہے آپ دست مبارک اپنا جو ہے وہ پھیرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کریم نے جہاں وہ کیا ہی شفائیں رکھی ہیں جناب عبداللہ بن نتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر جب آپ نے اپنا دست مبارک پھیڑا تو فرماتا ہے فَقَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَتْتُو تو میری پنڈلی ایسی ہو گئی گویا کہ مجھے کبھی کوئی تکلیف تھی ہی نہیں فَقَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَتْتُو یوں کر کے کہا تو آگر گریم کے بال مبارک کی حوالے سے بھی میں چاہوں گا آپ کچھ جہاں وہ ارشاد فرمائیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بال مبارک اپنے پاس محفوظ سکا تھا ایک خوبصورت سی مبارک سی ڈبیا کے اندر اور جب کوئی پانی میں رکھا ہوا پانی مبارک میں جلبہ فرماتا ہے جب کوئی بیمار آتا تو اس میں سے اس کو پانی یا وہ بال مبارک کا تھا جاتا پانی پی دیا جاتا تھا اور اسے پی کر وہ شفایہ ہو جاتے تھے سبحان اللہ کیا الحمدللہ یہ برکت تو آج بھی موجود ہے آج بھی نموہ مبارک کی وہ برکت ہے ہیں کہ اگر بندہ حسن تقات کے ساتھ خلی نموہ مبارک کے سامنے حاضر ہو کر تمانا اور التجائیں کرے جیسے ہم نے ویڈیو دیکھی امیر سنت کے پاس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گیسو مبارک تھی ظلف مبارک تھی وہ کسی نے امیر سنت کو تحفیہ میں دی وہ ابھی جلوہ فرما امیر سنت کے گھر میں وہ کیا وہ اس میں سے وہ شاخیں نکلتی گئیں آپ تو حیات و نبی ہیں آپ کا تو ایک ہے آپ کے بال مبارک کی یہ شان ہے کہ وہ اس میں سے شاخیں بھی نکلتی ہیں بڑھتے بھی ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں وہاں مطلب بندہ حاضر ہو کر بھی اگر کوئی اپنی تمنا اور اپنے درد کا اظہار کرتا ہے تو الحمدللہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں دعانا اور مراد پوری ہوتی ہیں برقت ملتی ہے خیر ملتی ہے ظاہر ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جسم پاک سے بظاہر جدہ ہو کر بال مبارک کی یہ شان ہے تو جسم مبارک سے جو بال منسلی کی ہی رہے ہوں گے ان بال مبارک کی عظمتوں کا اور ان کی برکتوں کا علم کیا ہوگا کیا ہوگا اللہ 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 اور یہ بال مبارک تو آقا کریم صلی اللہ میں نے خود صحابہ اکرام علیہ وردبان کو عطا فرمائے پھر بال مبارک ماشاءاللہ بال مبارک سار مبارک پر تھے اور اور جب حج کے موقع پر جب آپ نے حلق شریف بہت اب آپ نے بال مبارک عطا فرمائے تھے اور تقسیم کے تقسیم کرنے کا حکم ہی رشاد سمیہ کہ ان کو تقسیم کر دیا جا اور یہ کائنات میں دنیا میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ موہ مبارک کہاں نہیں اللہ حکم اور پھر چونکہ اس وقت موہ مبارک جو عطا کیے گئے ان موہ مبارک میں سے موہ مبارک بڑھتے چلے گئے اتنے بھی اگر رہتے ایک مثال دے رہا تب بھی موہ مبارک لاکھوں تک ہوتے اگر اس میں سے تو باقاعدہ شاخے نکلی اب تو پتہ نہیں کہاں کا موہ مبارک کی جلوہ گری ہے اور اس کی برکتیں دیکھیں عاشقہ نے رسول کو دیکھے اپنے جس کے گھر میں موہ مبارک ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو اور اس مقام کو اور اس کمرے کو یقیدت کے ساتھ رکھتا ہے کہاں میرے سنت کا انداز دیکھا ہے یعنی آپ کے یہ جو چلنے کی جو جگہ ہے نا جنت والجسم کہتے ہیں وہیں پر یہ تبرکات کا کمرہ بھی ہے روم بھی ہے آپ چلتے چلتے جب بھی تبرکات کے روم کے سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ ہی ہو جاتے ہیں اللہ حافظ پھر جیسے چلنا شروع ہو جائیں گے پھر کمرے کے سامنے کے ساتھ ہاتھ یوں ہو جائیں گے وہ ایک جو تصور ہوتا ہے عاشق ہوا کہ میں اس وقت جس کمرے کے سامنے سے گزر رہا ہوں یہ کمرہ معمولی نہیں ہے یا میرے آقا کے موہ مبارک جلوہ فرمائے اور وہ ایک حیات النبی کا جو تصور اور موہ مبارک کی جو تعظیم ہے وہ توقی روح کا جو ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے تعظیم کرنے کا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بَتُعَذِّرُوْهُ بَتُوَقِّرُوْهُ تو ان کی جو تعظیم اور عظمت کا جو بیان قرآن کریم نے دیا ہے ظاہر آپ کی دنیا سے وسائلِ ظاہری فرما جانے کے بعد بھی وہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور آج بھی دربارِ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو وہی آدھا بجالانے جو آدھا باپ کی ظاہری حیات میں بھی تھے بالکل ایسا یہ تو موہِ مبارک کے ساتھ بھی اس طرح کا مطلب بندے کا ایک ذوق ہوتا ہے تو آج بھی یہ الحمدللہ موجود آج بھی اس کی برکتیں موجود ہیں اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس کی جتنی عظمت اور تعظیم کے ساتھ رہتے ہیں اور جس احتمام کے ساتھ مثاقتوں پر یہ جو بارویں شریف کا مہینہ ہوتا ہے میں کہتا ہے شاید پورا سال اتنا موہِ مبارک کی زیارت شاید نہیں کروائی جاتی ہوگی اتنا ان دنوں میں کروائی جاتی ہے صحیح اچھا بعض اوقات بعض گھر ہیں ایسے جن میں خاص موہِ مبارک کے جلبہ فرما ہیں اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح گھروں میں مہمان جاتے ہیں تو مہمانوں کو خاص احتمام کے ساتھ جو اس کمرے میں لے جا کر زیارت کروائی جاتی ہے کھانا بھی کیا جس عدب و احترام سے بازوک ہوتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ ان کا بھی جانا اور ان کا کمرے میں ہونا اور وہاں پر عشقباری کرنا اور یوں سمجھئے کہ میزبان کے کھلانے پر ان کا اتنا شکریہ آدھا نہیں ہوتا جتنا موہِ مبارک کی زیارت کرانے پر ان کا شکریہ آدھا کیا جاتی ہے یہ سب عشق رسول کی بات ہیں یہ ہماری اس میں آپ دیکھئے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ شخص بظاہر اتنا نیک بھی نظر نہ آتا ہو لیکن اس کے اندر عشق رسول اور محبت رسول کا یہ ایک جو انصر ہے اور ایک جو اس کا وصف ہے کہ آج جب کہ اس کو نیکی کی طرف بھی لیا ہے اس کو نماز کی طرف بھی لیا ہے اور اس کی ایمان کی سلامتی کی طرف اس کو لے کے آیا کیونکہ جب تک انسان کی روح نکلتی نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا عزت سیندہ خالد ولید رضی اللہ تعالی عنہ یا اپنے ٹوپی مبارک کے اندر موہ مبارکہ ہونا اور اس کے ذریعے فتوحات کے تعلق سے جو آپ کی ایک خوبصورت اور پیاری سوچ ہمارے سامنے آئی تو یہ وہ باتیں ہیں جو صحابہ کرام سے ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا آپ کو اتوفے میں چادر مبارک تھی کوئی بھی لباس دیا تھا ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ مجھے عطا فرما دیں سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کیے اب اندر تشریف لے کر اپنا وہ دباس مبارک اتار کر اور اپنے صحابی کو پیش کر دیا بعض صحابہ نے ان کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ رہنے دیتے میں نے پہنے کے لئے لیا یہ بدر اتحر سے چھو چکا اور انہوں نے باقاعدہ اپنے قبر کے طور پر انہوں نے اپنے تبرک کے طور پر وسیعت کر دی تھی بدر کا میدان کتنا حساس مقام تھا سامنے اتنا بڑا لشکر کفار کا مسلمانوں کی تعداد کم ایسے میں کسی کو یہ خیال آ جانا کہ نہ جانے زندگی رہی گی نہیں رہی گی جاتے جاتے جس میں اتر کو چھوک کر ہی جاؤں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں مبارک کو چومنا چھونا بدر کے میدان میں جہانے دعو پر لگائی ہوئی ہیں اور ایسے میں کسی کی یہ عشق اور محبت بری قیفیت کا پیدا ہو جانا کہ نبی پاک کے حسن جمال آپ کی مطلب کی نبوت کی جو ایک نور تھا نور نبوت اور آپ کی گفتگو آپ کی جو کشش تھی آپ کے جسم پاک کے اندر جو ایک مطلب کی ایک اس کی جو خوشمویں تھی تو صحابہ اکرام کو جو آپ سے وانی آنا محبت تھی اور آپ کی محبت کا نتیجہ ان کو پتا تھا کہ ان کی محبت کا نتیجہ کیا ہے ان کی محبت کا انعام کیا ہے ان کی محبت میں ہمیں ملنا کیا ہے دنیا اور آخرت میں یہ ساری چیزیں صحابہ اکرام علیہ مردوان کے پیش نظر تھی صحابیات کے پیش نظر تھی امات و مومنین کے پیش نظر تھی اہلے بیت اتھار کے پیش نظر تھی امام آزم کی بھی پیشے نظر تھی امام مالک یوں ہی تو نہیں نا کہ مدینہ پاک میں گھوڑے پر سواری نہیں کر رہے ان کو پتا تھا نا کہ یہ ہیں جو ہیں وہ ہیں اور میں یہ نہیں کر سکتا کہ جی زمین میں آقا آرام فرماؤں او زمین کو میں گھوڑوں کے ٹاپو تلے رون دوں اور اولیاء قرآن وہ شاک جا کر سلام عرض کر رہے ہیں اور سلام کا باقاعدہ جواب اپنے کانوں سے سن رہے ہیں امام آزم کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز سنائی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سر کی آنکھوں سے دیدار کروایا دیگر اولیاء کرام کو شہروں میں جا کر دین اسلام پھیلانے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوئے ایسا بھی ہے کہ آس پاس والوں نے بھی سنا تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہماری جان ہمارا مال ہماری آل ہماری اولاد ہمارا سب کچھ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ اور یہ مطبعہ ہو بھی جانا جو یہ کہ اگر یہ قبول ہو جائے تو کامیابی ہے ونہ تو کیا ہے یہ ایک بات اور بھی واضح ہوئی کہ تبرکات کو قبر میں رکھنا ہے یہ بھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کا مبارک محمود اور انداز رہا ہے اب دیکھیں ہم زمزم شریف سے یہ تو عام آدمی بھی کرتے ہیں اب احرام کو کئی لوگ زمزم شریف سے بھیگو کر لاتے ہیں اور یہ ہوتے کہ مکہ کی خزائیں لگی ہیں مدینہ کی ہوائیں لگی ہیں زمزم شریف سے بھیگو تے ہیں رکھتے ہیں کہ ہماری قبر میں ڈال دینا بہت متبرک پانی ہے زمزم شریف زمزم شریف کا وہ پانی جس کا عدب اور احترام بہت زیادہ ہے زمزم اس لئے ہے جس لئے ہے اس کو پیئے کوئی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوسر ہے زمزم کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے مگر یہ زمزم کا پانی کن کی ایڑی مبارک کی برکت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی آقا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تبرکات ہوں گے ان کا عالم کیا ہوگا جس طرح زمزم سے بھیگے ہوئے احرام کو جبکہ یہ گھر پہ لاکنے کے احرام سکھ چکا اس پر زمزم کی اب تری موجود نہیں ہے مگر زمزم شریف میں یہ بھیگاوائی ہمارے لئے کافی ہے کہ یہ ہے تو یہ مطلب کہ ہے تو یہ تبرک کا تو بالکل اس کی تک اپنی برکت ہے اور زمزم شریف کے کفن جہاں جس طرح لوگ لے کر آتے ہیں بھیگونے میں بھی ایک رہنمائی اور احتیاط یہاں موجود ہے پانی نہیں گرنا چاہیے یعنی اس کو چھینٹے جو ہے اس طرح اس کو بھیگو لیں کہ اس کے پانی کے کترے فرش پر نہ ہیں کیونکہ زمزم متبرک ہے تو یہاں مطلب کہ فرش پر پانی نہ گرے اس کا تو احتمام آپ کو پیتے وقت بھی کرنا ہے اور اس طرح تبرک بناتے وقت بھی یہ کرنا ہے عام پانی کو کترہ ضائع ہونے سے ہم چانے کی سوچ رکھتے ہیں تو زمزم شریف کی تو پھر بات ہی کچھ ہو رہا ہے سبحان اللہ آپ نے زمزم شریف کی بھی بات کی جنب اسماعیل اسلام کی مبارک ایڈی کی بھی بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڈیاں بھی ہیں آپ کے پاؤں مبارک بھی ہیں اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائے دیکھیں آپ کی ایڈی مبارک پر تو پورا کلام اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیاں موجود ہے ایڈیاں عارض شمسو کمر سے بھی ہیں انور ایڈیاں ارش کی ایڈیاں ایک ٹھوکر میں عہد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڈیاں تو ابھی تو ہم جو گفتگو کی تھی شروع میں ہم تو ابھی چہرہ مبارک پر ہی تھے ابھی تو چہرہ مبارک سے جو نیچے وجود مسعود ہے ابھی تو سینے مبارک کی طرف کلب مبارک کی طرف اور شانے مبارک بازو مبارک کلائی مبارک اتھیلی مبارک انگلیاں مبارک ناخن مبارک پھر بدن کی جلد مبارک اچھا پھر شانے مہر نبوت پشت تہر اور اس پھر مطلب یہاں آپ آگے چلتے چلتے جائیں تو یہ تو تو کہلے گی سب کچھ ان کے سنہ کاؤں کی خاموشی چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کہوں تو جائے شان اللہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سراپا ہی کمال ہے کمال ہے جمال ہے جمال ہے میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کمال بھی ہے اس میں جمال بھی ہے جمال بھی ہے تو کمال بھی ہے لیکن میں صحیح بتا رہا ہوں اوقات نہیں ہے بات کرنے کی مطلب میں تو اپنے اندر وہ لفظی نہیں پاتا کہ کوئی صاحب آگا لفظ یہ بولا جائے لفظ نا یہ بولا جائے لفظ وہ لفظ کہاں سے لاؤیا میرے اس آدمی کہاں سے لفظوں کا لائے گا اللہ برکت دے آپ کو بھی اپنی امان پناہ میں رکھیں اور حضور کی مبارک ایڈیاں ایک ہی ایڈی مبارک ہے سب آپ دیکھیں ایک چیز کا اثر جہاں وہ ایک ہی ہوتا ہے جیسے میٹھا آپ کھائیں گے تو میٹھے کا اثر کیا ہے آپ کو اس کی مٹھاس ملے گی نمک آپ کھائیں گے تو نمک کا بھی اثر ایک ہے کہ آپ کو اس کا محسوس ہوگا ذائقہ اس کا اسی طرح کچھ کھٹا ہے تو وہ آپ کو اس کا ایک ہی اثر اس کا آپ کو محسوس ہوگا جو ہے تو چیزوں کے یوں دیکھیں جائے تو ایک چیز کا ایک ہی اثر جہاں وہ ہوتا ہے سورج کا اثر ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو لائٹ دے گا ٹھیک ہے جو اس کی روشنی ہے چاند ہے اس کا بھی اثر جہاں یہ ہے کہ وہ روشنی آپ کو دے رہا ہے آقا کریم کی ایک مبارک ایڈی ہے لیکن آپ دیکھیں یہ مبارک ایڈی اگر پہاڑ پہ جس پہاڑ پہ زلزلہ ہے اس کو لگ رہی ہے تو اس کا زلزلہ بند کر رہی ہے زلزلہ روک رہی ہے گھوڑے کو لگ رہی ہے تو اس کو سب سے تیز رفتار بنا رہی ہے اور یہ ہی ایڈی ہیں زمین میں لگ رہی ہے تو زمین سے جہاں پانی کا چشنا بھی پوٹ رہا ہے کیا اللہ کریم نے آقا کریم کی اس مبارک ایڈی میں ہی کیا جہاں وہ شان رکھی ہے ایڈی والا کلام ہو جائے آری سے شم شم سو کمر سے بھی گئے انور ایڈیا آرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوش تر ایڈیا جا با جا پر تو فگنے غیر آسمان پر ایڈیا ایڈیا جا با جا پر تو فگنے غیر آسمان پر ایڈیا دن کو ہے خورشی شب کو ماہ اخ تر ایڈیا دن کو ہے خورشی شب کو ماہ اخ تر ایڈیا دو کمر دو پر جائے خور 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 جائے خور خور تو ستارے تسہینا ان کے تلوے پنچے ناخن پائے اتغر ایڈیا ان کے تلوے پنچے ناخن پائے اتغر ایڈیا دس میں ناخن مبارک ہے نا دو کمر ایڈی مبارک دو پنچے خور دو ہو گئے دو ہو گئے دو ستارے دو مبارک اٹھے دس ہلال ناخن مبارک ہلال اس کو کہتے ہیں نا بدر اور ہلال میں فرق ہے ہلال وہ پہلی رات کے چاند کو شروع کے چاند کو ہلال کہتے ہیں ناخن مبارک کو وہ ہے نا وہ کونسا شہر ہے دل اپنا بھی شہدائی ہے اس ناخن پا کا اتنا بھی مہے نوپے نائے چرخے کوہن پھول تو یہ ہے ماشاءاللہ دو کمر دو پنچے خور دو ستارے تس گھیلات دو کمر دو پنچے خور دو ستارے تس گھیلات دو خور دو ستارے تس لئے تس کرتے ہیں دو ستارے تس کہ کی poisoning موٹی جی سے سجدہ کریں تاجی روح القدس سے موٹی جی سے سجدہ کریں رکھ رکھتی ہے بل باہو پاکی سا گاہر تیری آر رکھتی گئے بل بلاہو پاکی سا گاہر ایری آر ارش شیری آنکھوں کے تارے ہے وہ خوش سر ایری آر اے رضا اے رضا اے رضا اے محشن شاہد ہو کشتی امت کو لنگر ایڈیا شاہد ہو کشتی امت کو لنگر ایڈیا ایڈیا آرے سے شم شم سو قمر سے بھی گئے انبر ایڈیا عرش کی آنکھوں کے کارے ہیں وہ خوش تر ایڈیا جس محبوب کی ایڈیوں کی یہ شان ہے اس محبوب کے چہرے کا عالم کیا ہوگا میں قربان جاؤں اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا سبحان اللہ اور پھر آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک ان کی بھی اپنی ہی کیا ہے شان ہے اعلیٰ حضرت امام حضرت ارشاد فرماتے ہیں تیری مردی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی محقاق لے جا چر گیا یہ آقا کریم کا انگلی مبارک کا آپ دیکھیں پھر اللہ اکبر یہ ہاتھ کی انگلیاں تو ایک جیسی ہیں یہ جیسی ہیں ایسی ہیں لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک انگوشت ہائے مبارک کی جو شان ہے اللہ اکبر آپ دیکھئے اٹھ رہی ہے آسمان پر تو چاند کو کیا کر رہی ہے دو ٹکڑے کر رہی ہے اور یہی مبارک انگلیاں آقا کریم کی یہی دست مبارک جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں برتن میں پھر اس سے پانی کے جشمیں پھوٹ پڑتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر آپ دیکھیں اللہ اکبر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریاء کرم ہے جاری ہے سبحان اللہ انگلیاں پائی وہ پیاری جن سے دریاء کرم ہے جاری جو شوش پر آتی ہے جب میں خاری جو شوش پر آتی ہے جب میں خاری جو شوش پر آتی ہے جو شوش پر آتی ہے جاری جو شوش پر آتی ہے جو شوش پر آتی ہے جاری جاری جüre actively کی ہیں جاری Source پانچ فوار جھجنے نور کے چشمیں لے گھرا دری یا بھگے نور کے چشمیں لے گھرا دری یا بھگے اگلی لوگیں گھرا سبحان اللہ آقا کریم کی مبارک انگلیاں سبحان اللہ ان کی بات ہو رہی ہے کیا اللہ کریم نے شان عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر آقا کریم کا دست مبارک آقا کریم کا ہاتھ مبارک بیمار کو لگتا تو وہ ٹھیک ہوتا اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی یہ انداز تھا سبل الہداور رشاد میں ہے حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو وہ ہمارے گھر پر آتا تھا قبیلے میں یعنی کوئی بیمار ہوتا تھا ہمارے گھر پر آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہتھیلی مبارک لے کر کے جہاں مرد ہوتا تھا وہاں لگاتا تھا اور اللہ تعالی اس کو فوراں شفاہ تا فرما دیتا تھا سریعن کی الفاظ عربی میں موجود ہیں یعنی ادھر دست مبارک لگنا ہے اور ادھر بیماری کا کیا ہو جانا ہے دور ہو جانا ہے آلہ حضرت نے رکھا ہے نا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سے جس کو بارے تو آن آنوں کی پروار میں ہی ایسے بازوں کی قوت پہ لاکھوں سے ایتے مشکی مشکی مشکوش آئی کے چمکے گلان نا خنوں کی دشارہ تیلا او سہ 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 پورے سلامِ رضاں میں آلہ حضرت امام حلی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا کو بیان فرمایا ہے لیلت القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام جس کے مات شفاعت کا سہرہ سجا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درود اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام آقا کریم کے لب مبارک پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا تشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام سبحان اللہ ذکر مبارک ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو انشاءاللہ یہ روشن اور منور کرتا رہے گا آمد مصفہ ہوئی روشن زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا آمد مصفہ ہو گیا